بیلکم ٹو اگزام تھیوری تیسو سی کونسٹیوبل جیڈی 2019 میں ٹوٹل آپ کے اگزام چوان سیپٹ میں کرائے گئے تھے جس کے سارے مہت کے سولیشن آپ کو اس چینل پر کرا دیئے گئے ہیں تو سارے ویڈیو پر ہمارے چینل کے پلی لیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم لوگ اس ویڈیو میں 14 فوری 2019 کی سیپٹ 3 کے سارے ریجننگ کے سولیشن اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو ویڈیو کی ان تک جرور بنے رہیے گا تو اگر آپ اس چینل پر نا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کر لے یہ ہمارا سوسیل میڈیا پلیٹ فرم ہے آپ ہم سے یہاں بھی جوڑ شکتے اس کے لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن وقت میں مل جائیں گے اور اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا یہ جو ہے ٹوٹل آپ کے اتنی سیپٹوں میں پلیلیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آج ہمارے کی اس ویڈیو میں چودہ دو دوزار انیس کے سیپٹ تھری کے سارے ریجننگ کے پرشنوں کے سولیشن دیکھیں گے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے پرشنوں کی اور دیکھیں گے کوشن نمبر ایک یہاں پر کوشن میں دیا گیا ہے یہاں پر چار فیگر دیئے گیا ہے جو کی ایک پیٹن پر جو ہے ادھاریت ہے اور اس میں سے بولا جا رہا ہے کی اگلا فکر یعنی کی پانچما فکر کونسا آئے گا تو یہاں پر جب دیکھیں گے یہ جو آپ کا ایک برگ کیاکار کا جو آکریتی بن رہی ہے وہ کیا دیکھیں گے سب سے پہلے جو ہے یہ آپ کا کس سائیڈ میں ہے یہ آپ کا جو ہے ادھار یعنی کی پورا اور دچھن کے سائیڈ میں پھر جو ہے نائنٹ یہ جو ہے پہلے جو ہے نیچے تھا یہ آپ کہاں چلا گیا اوپر کی اور چلا گیا پھر جو ہے تیسرے بار میں آپ کا یہاں پر چلائے گا تو دیکھیں گے یہاں پر جو ہے برگ جو ہے یعنی کی ادھار سائیڈ کس میں ہے تو یہ آپ کا برگ جو ہے باپس آپ کا ادھار سائیڈ ہے تو یہ آپ کا غلط ہے یہ آپ کا اوپر میں ہے تو یہ بھی غلط ہے یہ آپ کا یہاں پر باپس جو ہے یہاں پر نیچے میں تو یہ بھی غلط ہے option number 4 دیکھیں گے تو یہاں پر جو آپ کا کونہ میں یہاں پر ٹھیک آپ کا برگ بن رہا ہے تو یہاں پر آپ کا option number 4 بلکل صحیح ہوگا دیکھیں گے نیکس کوشن دیکھیں کوشن نمبر دو یہاں پر آپ سے بولا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ایک کاغج پر جو ہے آکریتی بنائی گئی اگر آپ سے بولا جا رہا ہے کہ بیچ سے یہ بیچ کے کاغج یہ جو میں نے ڈڈڈڈڈ تھا اسے میں نے لال کر دیا اگر یہ بیچ سے کاغج کو اوپر کی طرف یہ جو نیچے والی بھاگے اگر اس کو اوپر کی طرف مور دیا جائے گا تو کیسی آکریتی کا نیرمان ہوگا یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے یہاں پر کیا کرنا ہے یہ جو نیچے والی آدھا پیجے اسے کیا کرنا ہے اوپر کی طرف مور دینا ہے تو یہاں پر جب دیکھیں گے یہ جو ہے یہ آپ کا یہ جو بھاگ ہے وہ کیا ہو جائے گا اوپر کی اور اوپر لائپ کرے گا یعنی کہ ایک کے اوپر ایک چلی آئے گی یہ جو ہے پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے یہ ایک لائن یہ آپ کا ایڈیشنل یہاں پر آپ کا باپس سے آ جائے گا اس طریقے سے آ جائے گا تو یہاں پر جو ہے یہ لائن ہے یہاں پر یہ لائن ہے لیکن یہ ٹرینگل یہاں پر اس میں نہیں ہے دوسرے والے آپسن میں یہاں پر یہ ٹرینگل نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا یہاں پر تیسرے والے لائن میں یہ لائن چھوڑ دیا گیا یعنی کہ یہ غلط ہے چوتھے والے لائن میں دیکھیں گے تو یہ ٹرینگل بھی ہے اور اوپر والا لائن بھی ہے لیکن جب دیکھیں گے تو یہاں پر پھر سے ایک لائن تھا یہ جو آپ کا پھر سے ایک لائن تھا جو کہ پہلے والے آپشن میں ہے اور چوتھے والے آپشن میں نہیں ہے تو چوتھے والا آپشن آپ کا غلط ہوگا یعنی کہ آپ کا آپشن نمبر پہلا بلکل صحیح ہوگا تو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آ رہا ہے تو لائک کرتے جب رو چلیے گا دیکھیں گے نیکس کوششن کوششن نمبر تین یہاں پر کوششن میں دیا گیا ہے کہ سات میتر او پی کیو آر یس ٹی آر یو پنتی میں بیٹھ کر فلم میں دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کے جتنے بھی ابھی تک میں نے کرائے جتنے سیپٹ میں وہ سب ہی میں ری ایرنجمنٹ کے کوششن ایک ہی پیٹن پر اور ایک ہی لیٹر پر آپ کے سارے کوششن آئے اس سے جو میں نے کوششن میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کیا ہے آپ کے جو پریویس یر میں جو کوششن آئے تھے وہی کہ کوششن میں آپ سے یہاں پر بنا رہا ہوں تو یہاں پر جو بھی کوششن تھا آپ کا ایرنجمنٹ کا شروع سے لے کر اب تک سب ہی ایک ہی پیٹن اور ایک ہی لیٹر پر آدھاری تھی تو یہاں پر اب دیکھیں گے ہم لوگ کوششن میں یہاں پر بولے گئے کہ کتنا لوگ ہیں ٹوٹل جو ہے سات میتر ہیں پھر یہاں پر جو ہے بولا گیا یہاں پر سے ہم لوگ بنانے کے لیے سرور کر دیں گے تو یہاں پر بولا گیا کہ یہاں جو ایک انتیم چھوڑ پر بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ ٹوٹل کتنے لوگ ہیں سات لوگ ہیں تو سات لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ بنا لیتے ہیں ہم لوگ دو تین چار پانچ چھ سات لوگوں تو یہاں بولا گیا کہ کسی چھوڑ پر ہے تو یس آپ کا ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا لیکن اگلے لائن میں ہی بولا گیا کہ کیوں جو ہے یس کے دائیں سے دوسرا استان پر ہے تو یس کا دائیں ادھر بھی اگر بیٹھایا جائے گا تو یس کا دائیں ادھر ہوگا اگر یہاں پر بھی بیٹھایا جائے گا تو یس کا دائیں ادھر ہی ہوگا تو یس کا دائیں ادھر تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا یعنی کہ یہاں پر یس آپ نہیں رکھ سکتے یہاں پر بولا جا رہا ہے کہ یہاں پر دائیں سے دوسرا استان پر کون ہے کیوں ہے تو یہاں پر دوسرا استان پر کون ہے کیوں ہے پھر بولا گیا کہ پی جو ہے اور کیوں کے بیچ میں پی جو ہے کس کے بیچ میں اور کیوں کے بیچ میں کون ہے پی ہے پھر بولا گیا کہ یوں جو ہے کسی بھی انتیم چھوڑ پر نہیں بیٹھا یعنی کہ یوں تو یہاں پر بلکل نہیں بیٹھا یا تو یہاں پر یا تو یہاں پر بیٹھا ہوگا تو اگلے لائن میں دیکھیں گے اگلے لائن میں بولا گیا ہے کہ R جو ہے T کے بائیں اور بیٹھا ہے R جو ہے کس کے بائیں اور بیٹھا ہے T کے بائیں اور بیٹھا ہے یعنی T کے بائیں اور کون بیٹھا R بیٹھا کیونکہ T کا بائیں جو ہے کدھر ہوگا ادھر ہوگا T کا بائیں کون بیٹھا R بیٹھا اور باقی بچہ U تو U آپ کا کہاں بیٹھ جائے گا یہاں پر بیٹھ جائے گا تو آپ سے پوچھا جارہا ہے کوشن میں دیکھیں گے کوشن میں پوچھا جا رہا ہے کہ u کے دائیں اور سے چوتھا اسثان پر کون سا ہے تو u کا دائیں کدھر جائے گا تو دائیں سے چوتھا تو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چوتھا کون ہے یہ آپ کا آر ہے تو آر آپ کا کیا ہوگا یہاں پر انسر یعنی کی اتر ہوگا تو یہاں پر آپ کا اپشن نمبر دو بلکل صحیح ہوگا دیکھیں گے نیس کوشن کوشن نمبر چاہ یہاں پر کوشن دیا گیا ہے پرسید بکھاتے سے سمبندیت ہے تو بھگونا کسے سمبندیت ہوگا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پرسید مطلب ہوتا ہے پرسیدھی پانا ہے تو بکھات اور یہ دونے اکترکے سے سمنارتی سبد ہے یا پھر بہت سکتے ہیں پریاباچی سبد ہے تو بھگونا جو ہے کیا ہوتا ہے بھگونا مطلب سرابور کرنا یعنی کہ کسی کا پرسنسہ تدھیک کرنا یہ دونوں کا مطلب کیا ہو جائے گا کسی کا پرسنسہ کیا کر دینا ادھیک کرنا یہاں پر آپ کا اپشن نمبر دو بلکل صحیح ہوگا دیکھیں انیش کوشن کوشن نمبر پانچ یہاں پر کوشن میں دیا گیا کہ دیگر گئے بھی کلپوں میں سے اسنگت یعنی کہ بھین کا چین کرے یہاں پر کیا کریں گے آپ کو بتایا گیا کہ لیٹر کا جو ہے نمبر یعنی کہ کون سا آلفہ بیٹ کتنے نمبر پر آتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے آپ کا کتنے نمبر پر آتا ہے اور بھی آپ کا کتنے نمبر پر آتا ہے بھی آپ کا 22 منی نمبر پر آتا ہے تو جوڑنی پر آپ کا کتنا ہو جائے گا 22 اینhmen،13،13،30 آپ کا کتنا ہو جائے گا 33 اسی طریقے سے یہ لین ایم کو جوریں گے کتنی نمبر پر آتا ہے ورمہ بیٹ ہی یعنی کتنے نمبر پر آتا ہے اور ین جو آپ کا یم جو ہے آپ کا کتنا تیرہ نمبر پر آتا ہے جوڑیں گے سبھی کتا آپ کا کتنا آ جائے گا چار تین سات دو نو ایک ایک دو ایک تین یعنی کی ان چالیس آئے گا اسے طریقے سے تو آپ کا اٹھارہ نمبر پر آتا ہے اب آپ کا component چودہ نمبر پر آتا تم کتنا کتنا ہو جائے گا آٹ چار بارہ ایک تیرہ ایک ایک دو ایک تین ایک چار یعنی کی تہالیس ہوگا یہ چاہے ڈبلو کو بھی ہم لوگ اسی طریقے سے جوڑیں گے تو یہ جو ہے آپ کے آٹھ نمبر کا الفہ بیٹ ہے یہ جو ہے آپ کے بارہ نمبر کا الفہ بیٹ ہے اور ڈبلو جو ہے تیس نمبر کا الفہ بیٹ ہے سب ہی کو جوڑیں گے تو آپ کا کتنا آئے گا بارہ بیس آتیس آپ کا کتنا ہو جائے گا تیتالیس ہوگا تو جب ہم لوگ دھیان سے دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ پہلے والے option میں یعنی کہ پہلا تیسرا اور چوتھے والے option کے الفہ بیٹ کا سم یعنی کہ الفہ بیٹ جتنے پر نمبر پہ آتا ہے ان کا سم جو ہے کتنا ہے تیتالیس یعنی کہ 43 ہے لیکن جب آپ option number 2 کو دیکھیں گے تو یہاں پر ان کے الفہ بیٹ کا سم کتنا آتا ہے 39 آتا ہے یعنی کہ آپ کا option number 2 جو ہے ان باقی optionوں سے کیا ہے بھین یعنی کی اسنگت ہے دیکھیں گے نیچ کوششن کوششن نمبر 6 یہاں پر جو ہے دیا گیا ہے سنگت یعنی کی بھین چونی ہے تو مصر ہے برلین ہے گھانا ہے کیوں ہے تو مصر گھانا اور کیوں یہ ایک کیا ہے دیس ہے برلین آپ کا کیا ہے capital ہے تو یہاں پر آپ کا کیا ہو جائے گا option number 2 باقی تین optionوں سے کیا ہوں گے بھین ہوں گے دیکھیں گے نیچ کوششن کوششن نمبر 7 یہاں پر دیا گیا ہے کہ بی ای ای وی ایج کو یہ ایج بی ای ایف لکھا جا رہا ہے تو جی کے یم کو کیا لکھا جائے گا یہ جو آپ کا یہ یاد رکھ سکتے چاہے تو آپ آسکرین سارٹ لے سکتے یہاں پر جو ہے سبھی الفابیٹوں کا نمبر دیا گیا ہے الفابیٹ کا نمبر آپ ہمیشہ یاد رکھے گا پریچھاؤں میں یہ چیز آپ کو دیا ہوا نہیں رہتا ہے تو الفابیٹ کتنے نمبر پر کونسا الفابیٹ آتے ہیں وہ ہمیشہ آپ دھیان رکھے گا تو کیا کریں گے یہاں پر جو ہے بی ایف ایچ جو ہے یہ ایچ بی ایف سے سمبندیت ہے تو کس طرقے سے سمبندیت ہے بی سے جو ہے ایچ بنائے بی سے کیا بنا ہے ایچ بنائے تو اس میں جو ہے کتنے الفابیٹ کی بردی کی گئی ہے تو پلس چھے الفابیٹ کی بردی یعنی پلس چھے الفابیٹ کی گئی ہے ایف سے بی گیا ایف سے بی گیا تو کتنے الفابیٹ کی یہاں کیا ہو رہی ہے کمی ہو رہی ہے چار الفابیٹ کی کمی ہو رہی ہے پھر YCh سے کیا بنا جو ہے مینج دو آلفہ بیٹ کریں گے تو آپ کا کتنا آئے گا کیے آئے گا یعنی کی جی کے یم کا کوٹ بھاسا کا لیٹر کا سممو کیا ہوگا یم جی کے ہوگا تو یہاں پر آپ کو option number 4 بلکل صحیح ہوگا دیکھیں گے نیش کوششن کوششن number 8 یہ آپ کے کتھن انرسکرس والے کوششن ہے تو سب سے پہلے دیکھیں گے کتھن میں آپ کا بولا کیا جا رہا ہے تو پہلے کتھن میں بولا جا رہا ہے کہ یہاں پر کچھ الو جو ہے کیا ہے گھوڑے ہے کچھ الو جو ہے کیا ہے گھوڑے ہے یہ آپ کا کچھ الو کیا بن گیا گھوڑا بن گیا پھر بولا گیا کہ کچھ گھوڑے جو ہے کیا ہے کھرگوش ہے کچھ کھوڑے کیا ہے کھرگوش ہے تو یہ کتھن کے انرسار ہم لوگوں نے کیا بنا لیا ڈائیگرام بنا لیا اب ہم لوگ دیکھیں گے کتھن انرسار جو ہے کون سا نیشکرس تو جو ہے صحیح ہوتا ہے تو پہلے نشکرس پر نظر ڈالیں گے تو پہلا نشکرس میں بولا جارہا ہے کہ کچھ اللو جو ہے کیا ہے کھرگوش ہے کچھ اللو کیا ہے کھرگوش ہے تو کچھ اللو بلکل بھی کھرگوش نہیں دیکھ رہا ہے یعنی کہ پہلا نشکرس غلط ہوگا دوسرا نشکرس دیکھیں گے دوسرا میں بولا جارہا ہے کہ کچھ خرگوش کیا ہے اللو ہے یعنی کہ کچھ خرگوش کیا ہے اللو ہے تو یہ بھی آپ کا بالکل غلط ہے یعنی کہ دونوں نیسکرس آپ کا کیا ہو رہا ہے یہاں پر غلط ہو رہا ہے یہاں پر آپ کا option number 1 بالکل صحیح ہوگا کہ نہ تو نیسکرس پہلا اور نہ ہی نیسکرس جو دوسرا انوشرن کرتا ہے دیکھیں نیس کوششن کوششن نمبر 9 یہاں پر کوششن میں دیا گیا ہے کہ 45 جو ہے 315 سے سمبندیتا ہے تو 37 کا جو ہے اگلا پد کیا آئے گا تو جب 45 کو 315 سے بھاگ دیں گے تو کتنا آئے گا آپ کا 7 یعنی کہ 45 میں کیا کیا گیا 7 گناہ کیا گیا تب کتنا آیا ہے 315 آیا ہے تو ہم لوگ اسی طریقے سے کیا کریں گے 37 میں 7 سے گناہ کریں گے تو آپ کا کتنا آئے گا 749 4 7 یعنی کہ 269 آئے گا تو یہاں پر آپ کا option number 3 بالکل صحیح ہوگا دیکھیں گے نیس کوشن کوششن نمبر 10 یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ 41 سے اگلا جو ہے انک کیا آئے گا تو یہاں پر آپ کا سریج یعنی کہ سرنکھ لگا کوششن ہے تو یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر جو ہے کون سا پیٹرن آپ کو فالو کر رہا ہے تو پہلی سنکھیا 5 ہے دوسری سنکھیا کتنی ہے 6 یعنی کہ کتنی کی بردی کی گئی ایک کی دوسرا سنکھیا 6 ہے تیسرا سنکھیا 14 ہے تو کتنی کی بردی کی گئی آٹھ کی پھر 14 سے کتنا بن گیا 41 تو پھر سے کتنی کی بردی کی گئی 27 کی بردی کی گئی تو یہاں پر ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہی ہے کہ پہلے میں کیا کیا گیا ایک کا کیو جوڑا گیا دوسرا میں کیا کیا گیا دو کا کیوڑ جوڑا گیا تیسرے میں کیا کیا گیا تین کا کیوڑ جوڑا گیا کیونکہ دو کا کیوڑ کتنا ہوتا آٹھ تین کا کیوڑ کتنا ہوتا 27 یعنی کہ ہر ایک بار کیا کیا جارہا لگتار پراکرتی سنکھیاوں کے گھنوں کا یوگ کیا جارہا ہے تو یہاں پر جو ہے پہلے بار میں ایک کا کیو دوسرے بار میں دو کا کیو تیسرے بار میں تین کا کیو تو چوتھے بار میں کیا ہوگا آپ کا چار کا کیو ہوگا یعنی کہ اکتالیس میں کیا کرنا ہوگا چار کا کیو جوڑنا ہوگا تو چار کا کیوڑ کتنا ہوتا ہے چار چک سولہ چک چو سٹھ ہوتا ہے یعنی کہ اکتالیس میں کتنا جوڑنا پڑے گا سکسٹی فور جوڑنا ہوگا اکتالیس میں چو سٹ جوڑیں گے تو آپ کا کتنا آئے گا چار اک پانچ چی چار دس یعنی کہ اکتالیس کے بعد اگلی سنکھا کیا آئے گی ایک سو پانچ آئے گی تو یہاں پر آپ کا آپشن نمبر ایک بلکل صحیح ہوگا دیکھیں گے نیکس کوشن کوشن نمبر اگارہ یہاں پر کوشن میں دیا گیا ہے کہ دیشپور جو ہے اسم سے سمبندی تا تو کوہیما جو ہے کس سے سمبندی تا تو اسم کی رادھانی کیا ہے دیشپور ہے اسم کی رادھانی کیا ہے دیشپور ہے تو کوہیما کس کی رادھانی ہے ناغالینڈ کی رادھانی کوہیما ہے باقی میگھالے کی رادھانی کیا ہے سلونگ ہے رادھانی ہے تو یہ آپ کا کیپٹل نہیں ہوگیا سکیم کا رادھانی کیا ہے گنگ ٹاک ہے تو یہاں پر جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اسم کی رادھانی دیشپور ناغالینڈ کی کوہیما میگھالے کی سلونگ اور سکیم کی کیا گنگ ٹاک دیکھیں گے نیکس کوشن کوشن نمبر بارہ یہ بھی آپ کا جو ہے یہ آپ کا arrangement کا کوشن ہے یہ بھی آپ کا جو ہے شروعات سے لے کر اب تک سارا بار repeat ہوا exact later to later جس pattern پر ہر ایک بار بنایا جارہا اسی pattern پر آپ کا ابھی تک دیکھنے کو ملائے تو کیا کریں گے ہم لوگ یہاں پر سارا pattern follow کریں گے تو یہاں پر جو ہے آپ کو پتا ہوگا اگر آپ regular video دیکھتے آ رہے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ total جو ہے کتنے سنبار سے لے کے سنی بار تک جو ہے دین چلتے ہیں یعنی کی monday tuesday biner day thursday friday اور saturday total جو ہے چھ دین ہوتے ہیں یہاں پر جو ہے یہاں پر جو ہے پھر یہاں پر سے کیا کریں گے یہاں پر سے جس طریقے سے بولا جائے گا اس طریقے سے ہم لوگ بناتے ہوئے چلیں گے تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے بولا جارہا ہے کہ یہ جو ہے سنی بار کو کلا پڑھاتا ہے یعنی کی یہ جو ہے سنی بار کو کیا کلا یعنی کی آٹھ پڑھاتا ہے پھر بولا کین نا تو انگریجی پڑھاتا اور ناں سنمازی بگیاں پڑھاتا ہے لیکن وہ گرو بار یعنی کی بیہسپتی بار کو پڑھاتا ہے یعنی کی تھرزڈے کو تو یہاں آپ کا یہاں پر پڑھاتا ہے پھر بولا گیا کی کے دوارہ جو ہے گنیت پڑھانے کے لیے بودھumbsار ارچیت کیا گیا یعنی کی کی جو ہے بینجٹے کو پڑھاتا اور کیا پڑھاتا ہے گنیت یعنی کی میت پڑھاتا پھر بولا گیا ہی experiments ایک دن پہلے ان سے ایک دن پہلے او جو ہے بیگیان پڑھاتا ہے یعنی کہ او جو ہے ان سے ایک دن پہلے پڑھاتا ہے اور کیا پڑھاتا ہے بیگیان یعنی کہ science پڑھاتا ہے پھر جو ہے یہاں پر کتنے لوگ تھے چھے لوگ تھے ان میں سے پانچ لوگوں کا نام لکھ دیا گیا تو ایک سچک کون بچے ہوئے ام آپ کا یہاں پر آ جائے گا پھر جو ہے آپ کا یہاں پر یہاں پر جو ہے اگلا لائن میں یہاں پر بولا گیا کہ کلاس سے ایک دن پہلے جو ہے کلاس ایک دن پہلے کیا پڑھا جاتا ہے سماجی بیگیان یعنی کی سوشل سائنس پڑھا جاتا ہے پھر بولا گیا ہے کہ ٹوٹل جو ہے کتنے بیسے بچے ہوئے دو بیسے بچے ہوئے ایک بیسے ہندی بچے ہوئے ایک بیسے انگریجی پچا ہوا ہے بچا ہوا ہے یہاں پر جو ہے بولا گیا تھا ایک لائن بولا گیا تھا کہ یل نہ تو انگریجی پڑھاتا اور نہ ہی سماجگ بھی گیان پڑھاتا تو سماجگ بھی گیان کون پڑھاتا وہ تو ہمیں پتا چل گیا لیکن بولا گیا کہ یل انگریجی بھی نہیں پڑھاتا یعنی کہ انگریجی تو ایک بیس ہے بچا کون ہندی بچا جو کی کون پڑھاتا ہوگا یل پڑھاتا ہوگا تو ہندی کون پڑھاتا ہوگا یل اور بچا ہوئے ایک جو انگریجی ہے جو کی کون پڑھاتا ہوگا یا نہیں کہ انگلیس ین پڑھاتا ہوگا یہاں پر کوشن میں دیکھیں گے پوچھا کیا جارہا کوشن میں پوچھا جارہا کہ کون سا بھی سار جو ہے گروہ بار اور سنیبار یعنی کہ بھیحشپتی بار اور سنیبار کے بیچ میں دن کون سا بھی سائی پڑھا جاتا ہے گروہ بار یعنی کہ تھرسڈے اور سٹرڈے کے بیچ کون دن ہے فریڈے فریڈے کے دن کیا پڑھا جاتا ہے سماجی بھیگیان پڑھایا جاتا ہے ایش کوشن کوشن انہوں نے کس نہیں کہاں کوشن کوشن کے لیے ہے مس wer جب آپ کا صرف این انہوں نے انڈ market کوشن کے لی 팀张 Trading جب ایک نسی اس کے لیے کر رہا ہوگا تو ٹی سے آپ کا کیا گیا آر گیا ٹی سے جو ہے آپ کا کیا گیا آر گیا تو یہاں پر ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر ہمیں مینس دو دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی کہ ٹی سے آر گیا تو کیا ہوا مینس دو ہوا آر سے پی گیا تو پھر سے مینس دو پی سے ین گیا تو پھر سے مینس دو تو ابر جو اگلا لیٹر آئے گا وہ بھی کیا ہوگا مینس دو ہوگا تو مینس دو کریں گے تو کیا آئے گا یہاں پر N میں मینس 2 لیٹر یعنی کی L آئی گا پھر O سے Q گیا تو آور کیا ہو رہا ہے آور باپس پلس 2 ہو رہا ہے Q سے Y Dh ڈا باپس پلس 2 Y سے U گیا باپس پلس 2 U سے جو اگلا لیٹر آئے گا وہ بھی کیا ہوگا پلس 2 تو U کے بعد B W یعنی کی L کے بعد کیا آئے گا W آئے گا پھر D سے B گیا تو آور پھر سے باپس کیا ہو رہا Speech منس 2 لیٹر ہو رہا ہے بی سے جیڈ منس دو لیٹر جیڈ سے ایکس منس دو لیٹر تو ایکس سے جو اگلا لیٹر آئے گا وہ بھی منس دو ہوگا تو ایکس میں منس دو لیٹر تو آپ کا کیا آئے گا بھی آئے گا یعنی کہ یعنی یو ایکس کے بعد جو ہے لیٹر کیا آئے گا یل ڈبلو بھی آئے گا یعنی کہ آپ کا آپشن نمبر دو بالکل صحیح ہوگا دیکھیں گے نیس کوشن کوشن نمبر چودہ یہاں پر جو ہے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اس طرقے کے پرشن میں یہ لیٹر برابر آر ایچ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ لیٹر ہینڈ سائیڈ برابر رائٹ ہینڈ سائیڈ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ لیٹر ہینڈ سائیڈ میں کون سا چین جو ہے کس چین سے بدلے تاکہ آپ کا آر ایچ اس کے بھیلو کے برابر آ جائے یعنی کہ بھیلو کیا آیا ہے تیس آئے تو یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر بائی آپشن چینج کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے پہلے بالے آپسن کو کریں گے تو مینس کے جگہ بھاگ اور بھاگ کے جگہ کیا کریں گے مینس کریں گے کیا کریں گے مینس کے جگہ بھاگ اور بھاگ کے جگہ مینس کریں گے تو یہاں پر کیا مینس کے جگہ بھاگ کرنا یعنی کیا ہے دو مینس ساتھ ہے تو مینس کے جگہ کیا کریں گے بھاگ کریں گے تو دو کیا کبھی ساتھ سے پرنتہ بھی بھاج ہوگا دو کیا کبھی ساتھ سے پرنتہ بھی بھاج ہوگا نہیں بھی باج ہوگا جو بھی آپ کا نمبر آئے گا یا تو ڈیسیبل میں آئے گا یا پھر فریکشن میں آ جائے گا لیکن ہمیں کس میں چاہیے نمبر انٹیجر میں چاہیے یعنی پرناک میں چاہیے تو پرناک میں نہیں آئے گا یعنی پہلا آپ کا بلکل غلط ہوگا دوسرا آپشن کو چیک کریں گے تو یہاں پر کیا کرنا ہے گناہ کے جگہ بھاگ اور بھاگ کے جگہ گناہ کرنا ہے تو چیک کریں گے یہاں پر تو ستائیس پلس ارتالیس گناہ کے جگہ کیا کرنا ہے بھاگ کرنا تو یہاں پر بھاگ کا سائن دے دیں گے دو مائنس سات بھاگ کے جگہ کیا کرنا ہے گناہ کرنا ہے تو گناہ کر دیں گے یہاں پر سات انٹو تی حل کریں گے تو ستائیس ارتالیس کو دو سے بھاگ کریں گے تو چوبیس مائنس ساتیا ایکیس ہو جائے گا حل کریں گے تو اب کتنا آئے گا چوبیس میں سے ایکیس گیا تو تینہ ستائیس کیا جائے گا تو LHS برابر آپ کا RHS ہوگا تو یہاں پر آپ کا option number 2 بلکل صحیح ہوگا دیکھیں گے نیس question question number 15 یہاں پر D کا جو ہے کوٹ بھاسا میں انکو کا جو ہے یعنی کہ انکو digit میں جو ہے بھیلو کتنا دیا گیا 60 دیا گیا تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ feed کا جو ہے بھیلو یعنی کہ کوٹ بھاسا میں بھیلو کتنا ہوگا یہاں پر سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ D یعنی کہ D کا جو ہے alpha beta number کتنا ہوتا ہے 4 I کا alpha beta number کتنا ہوتا ہے 9 اور G کا alpha beta number کتنا ہوتا ہے 7 جوڑیں گے سبھی کو تو آپ کا کتنا ہے گا 7,4,11,11,9,20 ہوتا ہے total جو ہے کتنے later ہے 3 later ہے total کتنے later ہے 3 later ہے تو 20 میں اگر 3 سے گناہ کریں گے کیا کہ یہ number of later ہے کیا کیا ہم لوگوں نے alpha beta کا جو بھی alpha beta کا number تھا ان کا sum کیا into جتنے later تھے ان میں جو ہے اتنا جو ہے کیا کیا ہم لوگوں نے گناہ کر دیا اس سے تو 20 تھی آپ کا کتنا آئے گا 60 آئے گا جو کی کوٹ بھاسے کے برابر ہے تو اسی pattern پہ آپ کو کیا کیا جائے گا feed کو بھی follow کیا جائے گا تو EF جو ہے alpha beta کتنے number پر آتے ہیں تو EF آپ کا 6 number پر آتا ہے E آپ کا 5 number پر feed دوبارہ E 5 number پر اور D جو ہے آپ کے 4 number پر آتے ہیں تو جو رہنگے تو آپ کا کتنا ہوگا 6,15,16,4,20 ہوگا کتنا ہوگا 20 into total جو ہے کتنے later ہے feed میں 4 later ہے یعنی کی 80 ہوگا تو یہاں پر آپ کا option number 4 بالکل صحیح ہوگا دیکھیں گے niche question question number 16 یہاں پر پوچھا جا رہا ہے یہ جو ہے X ایک آقریتی ہے یہ کونسی آقریتی میں یہ X والی آقریتی کو fit کیا گیا اور آپ سے بولا گیا کہ آقریتی کو گھومنے کی عنومتی نہیں دی گئی ہے یہاں پر دیکھیں گے کونسی آقریتی میں X والی آقریتی fit کی گئی ہے تو یہاں پر جب پہلے والے option میں دیکھیں گے یہ جو ہے آپ کا یہ جو میں آپ کا یہاں پر rate کر رہا ہوں وہ کیا ہے یہ X کا جو چتر تھا اسی کے سمان ہے یعنی کی یہ پہلے والے چتر میں ہی کیا ہمیں دیکھ رہی ہے fit دیکھ رہی ہے تو باقی optionوں کو check کرنے کی بھی ہمیں اب جرورت نہیں ہے تو یہاں پر آپ کا option number 1 بالکل صحیح ہوگا دیکھیں گے niche question question number 17 یہاں پر آپ سے یہ آپ کا switch یعنی کی shrinkla کا question ہے تو یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے پر 15-16 یعنی کی 15 کی بردھی کی گئی ہے پھر 21 سے آپ کا کیا ہو گیا ایک کامن ہو گیا تو کتنے کی بردھی کی گئی ہے 30 کی بردھی کی گئی ہے 30 سے آپ کا کیا ہو گیا 96 ہو گیا تو اپر کتنے کی بردھی کی گئی ہے 45 کی بردھی کی گئی ہے تو 96 سے جو اگلا انکہ آئے گا اس میں کتنے کی بردھی کی جائے گی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے کہ 15 کے گنج میں جو ہے کیا کی جاری ہے بردھی کی جاری ہے پہلے بار میں پندرہ دوسرے بار میں تیس تیسرا بار میں پہتالیس تو چوتھے بار میں ساڑ کی بردھی کی جائے گا تو چھانے میں ساڑ جو رہیں گے تو آپ کا کتنا آئے گا نو چھے پندرہ یعنی کی ایک سو چھپپن آئے گا یعنی کی چھانے میں کے بعد اگلا آنکھ جو ہے کونس آئے گا وان ہنڈیٹ فیپٹی سکس یعنی کی ایک سو چھپپن آئے گا تو یہاں پر آپ کا آپ کا اپشن نمبر دو بلکل صحیح ہوگا تو دیکھیں گے نیش کوشن کوشن نمبر اٹھارہ یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے بھیل چمگادر اور اسٹن پائی میں جو ہے ڈائیگرام سے کس اظہار پر جو اسے صحیح سمبند میں درس آتا ہے کونسے ڈائیگرام میں یہ آپ سے بولا جا رہا ہے تو اسٹن پائی کے اندر آپ کا کیا آجے گا بھیل اور چمگادر آجائیں گے کیا آجیں گے بھیل اور چمگادر جو ہے کس کے اندر آجیں گے اسٹن پائی کے اندر آئیں گے تو یہ آپ کا کیا بنے گا ڈائیگرام بنے گا کیونکہ بھیل اور چمگادر کیا آجیں گے اسٹن پائی ہے تو یہاں پر آپ کا اپسن نمبر دو بلکل صحیح ہوگا دیکھیں گے نیش کوشن کوشن نمبر انیس یہاں پر آپ سے کوشن میں بولا جا رہا ہے کہ موٹیفائی کے اگر دائیں اور میرر یعنی کی درپن رکھ دیا جائے تو میرر کے پیچھے جو ہے موٹیفائی کا جو ہے کیسا چطر یعنی کی کیسا جو ہے چھبی بنے گا وہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو وائی جو ہے سبھی جگہ ٹھیک ہے سبھی اپسن سے ملائیں گے اس طرح کے پرسن آپ کو ہمیشہ اپسن سے ہی حل کرنا ہوتا ہے تو یو وائی ملائیں گے یف جو ہے آپ کا کیا ہونا چاہیے اُلٹا 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 تین اپسن میں اُلٹا چوتھے اپسن میں سیدھا ایپ کر دیا گیا غلط ہے آئی جو ہے آپ کا سبھی جگہ ٹھیک ہے ٹ یہاں پر دیکھیں تو پہلے اپسن میں ٹھیک ہے دوسرے اپسن میں ٹ کو جو ہے اُلٹا کبھی اُلٹا کر دیا گیا یعنی کی دوسرے اپسن میں ٹ گلت طریقے سے درس آیا گیا آر کو دیکھیں گے تو آر کبھی یہاں پر جو ہے پہلے والے اپسن میں آر کو اُلٹا کب اُلٹا کر دیا گیا یعنی کی پہلا اپسن گلت ہوگا آپ کا کونسا اپسن option number 3 یہاں پر بلکل صحیح ہوگا کیونکہ یہاں پر جو ہے آر صحیح سے درس آیا گیا دیکھیں گے نیش کوششن کوششن نمبر 20 یہاں پر کوششن یہ آپ کا کتھن کس والے کوششن ہے تو کتھن کے انوصار ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پر diagram بنا لیں گے پہلا کتھن میں یہاں پر بولا جا رہا ہے کہ سبھی کلمیں کیا ہے میڈھک ہیں سبھی جو ہے کلمیں جو ہے کیا ہے میڈھک ہے یہ آپ سے بولا جا رہا ہے سبھی کلمیں کیا ہے میڈھک ہیں اور دوسرا کتھن میں بولا گیا کہ سبھی کعوے بھی کیا ہے میڈھک ہیں سبھی جو ہے کعوے کیا ہے میڈھک ہے اور سبھی کلمیں بھی کیا ہے میڈھک ہے یہ آپ کا کیا بن گیا diagram بن گیا تو اب ہم لوگ دیکھیں گے diagram کے انوصار یعنی کہ کتھن کے انوصار جو ہے کون سا نسکرس صحیح ہوگا تو پہلا نسکرس پر بتاہرہی کہ کوئی کلم جو ہے کberg نہیں ہے یہ جو ہے ہمیں دونوں نسکرس کو ایک ساتھ دیکھنا ہوگا یہاں پر جو ہے پہلے نسکرس میں بولا جارہا ہے کہ کوئی کلم جو ہے کہوہ نہیں ہے وہی جو ہے دوسری نسکرس میں بولا جارہا ہے کہ کچھ کلم کہوہ ہے تو یہاں پر جو ہے کتھن میں یہ بلکل نہیں بولا گیا کہ کچھ کلم کہوہ نہیں ہو سکتے لیکن یہ بھی نہیں بولا گیا ہے کہ کچھ کلم کہوہ ہو سکتے ہیں تو یہاں پر سے اس ادھار پر ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ یا تو پہلا نسکرس ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی کلم کہوہ نہ ہو یا پھر دوسرا نسکرس صحیح ہو سکتا ہے کہ کچھ کلم کہوہ ہو یعنی کہ دونوں نسکرس میں سے کوئی ایک نسکرس صحیح ہوگا تو یہاں پر آپ کا option number 4 بلکل صحیح ہوگا کہ یا تو نسکرس پہلا یا پھر نسکرس دوسرا نسکرن کرتا ہے دیکھیں کہ next question question number 21 یہ آپ کا جو ہے diagram کا question ہے تو یہاں پر جو ہے بولا جارہا ہے کہ یہ جو ہے خالی اصان ہے اس پر جو ہے کیسی آکریتی یعنی کہ figure آئے گا یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے یہ جو line ہے ہمیں کیا ہونا چاہیے یہاں پر جو ہے یہ line ہنی پر چھوڑ دی گئی ہے تو دوسرا بھی غلط ہے پر اسرے option میں دیکھیں گے تو تیسرا option میں یہ جو ہے تیسرے بالے option میں یہاں پر ایک جو ہے یہ line یہاں پر جو ہے پورا جو ہے کروش نہیں کیا گئی یعنی کہ یہ جو آپ کا غلط ہے تو تیسرا اپسن بھی غلط ہے تو باقی بچا چارتھا اپسن اور چوتھا اپسن آپ کا کیا ہوگا بلکل صحیح ہوگا دیکھیں گے نیش کوششن کوششن نمبر بائیس یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ دیئے گئے بکلپوں میں سے اسنگت یعنی کہ بھین کیا کونسی ہے تو کوئی آپ کا تین اپسن کسی طریقے سے سمان ہوں گے اور ایک اپسن باقی تین اپسن اسے کیا ہوگا بھین ہوگا تو یہاں پر آٹھ کو دیکھیں گے تو آٹھ کا کس کا کیوب ہوتا ہے دو کا کیوب یعنی کہ دو دونی چار دونی آٹھ ہوتا ہے ایک سو پچیس کس کا کیوب ہوتا ہے پانچ کا کیوب ہوتا ہے میں آپ کو کافی بار بول چکا ہوں کہ ایک سے تیس تک اسکوائر اور ایک سے دس تک کیوب آپ ہمیشہ یاد رکھئے کیونکہ آپ کو میں تھا ریجننگ دونوں میں یہ سہائتہ کرے گی تو ایک سے تیس تک اسکوائر اور ایک سے دس تک کیوب ہمیشہ یاد رکھے دو کا کیوب کتنا ہوتا ہے آٹھ پاچ کا کیوب کتنا ہوتا ہے پاچ کا کیوب آپ کا کتنا ہوتا ہے ایک سو پچیس ہوتا ہے 65 نہیں 65 کسی کا کیوب نہیں ہوتا نہ ہی کسی کا سکوائر بھی ہوتا ہے دوسو سولہ کس کا کیوب ہوتا ہے چھے کا کیوب ہوتا ہے چھے چھک چھتیس چھک دوسو سولہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو تین اپشن ہے پہلا دوسرا چوتھا یہ کنی نہ کنی سنکھیاؤں کا کیوب ہے لیکن 65 کسی بھی سنکھیاؤں کا کیوب نہیں ہے یعنی کہ یہ باقی آپشنوں سے کیا ہے بھین یعنی کیا سنگت ہے تو یہاں پر آپ کا آپشن نمبر 3 بالکل صحیح ہوگا دیکھیں گے نیش کوشن کوشن نمبر 23 یہاں پر آپ سے بولا جارہا ہے کہ یہ 8 متر ہے 8 متر ہے یہ بھی آپ کا ری ارنجمنٹ کا کوشن ہے یہ سروع سے لیکن اب تک جتنے بھی سیپٹ میں کرا چکا ہوں سب ہی میں ایک سامان کے یہ کوشن آئے خالی آپ کا جو ہے یہاں پر آپ سے کوشن میں بدل دیا جاتا ہے کہ کوشن یعنی کہ آپ کا جو ہے یہاں پر الگ الگ کر دیا جاتا ہے کہ یچ کے دائیں کیا یا پھر بی کے بائیں صرف یہ بدلہ جاتا ہے باقی پیٹن اور ڈیجیٹ ہمیشہ سب ہی ری ارنجمنٹ میں آپ کا سامان دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کوشن میں بولا جارہا ہے کہ ایک بریتاکار میچ کے چاروں اور ایک دوسرے کی آمنے سامنے بیٹھے یعنی کہ سمک بیٹھے ایک دوسرے کی موک کی طرف کر کے بیٹھے سب سے پہلے کیا کریں گے ایک سرکل بنائیں گے ٹوٹل کتنے لوگ بیٹھے آٹھ لوگ بیٹھے تو آٹھ لوگوں کے بیٹھنے کی یہاں پر کیا کریں گے جگہ بنا لیں گے تو یہاں پر آٹھ لوگ بیٹھ جائیں گے پھر یہاں پر سے ہم لوگ کیا کریں گے بناتے ہوئے چلیں گے تو بولا گیا کہ اے جو ہے کس کے سامنے ہے ایف کے سامنے اور بی کے بائیں سے تیسرا بیٹھا اے جو ہے ایف کے سامنے بیٹھا اور بی کے دائیں سے تیسرا بیٹھا تو بی کا دائیں کدھر ہوگا ادھر ہوگا بی کے دائیں سے پہلا دوسرا تیسرا تیسرا پر اے ہے پھر بولا گیا کہ جی ایف اور ڈی کے بیچ میں تو ایف اور ڈی کے بیچ میں کون ہے جی ہے پھر بولا گیا کہ ایچ جو ہے ڈی کے بائیں ہو رہے تو ڈی کا بائیں کدھر جائے گا ادھر تو ڈی کا بایاں کون ہے یہ اچھ ہے یعنی کہ یہاں پر یہچ ہوگا پھر بولا گیا کہ ای جو ہے سی اور اے کے بیچ میں ای جو ہے کس کے بیچ میں سی اور اے کے بیچ میں کون ہے ای ہے تو یہ آپ کا کیا بن گیا پورا ڈائیگرام بنیا تو کوشن میں دیکھیں گے پوچھا کیا جارہا کوشن میں پوچھا جارہا ہے کہ یہچ کے دائیں سے تیسرا اسطحان پر کون بیٹھا تو یہچ کا دائیں کدھر جائے گا یہچ کا دائیں ادھر جائے گا یہ آپ کا یہچ ہے یہچ کا دائیں ادھر جائے گا تو دائیں سے تیسرا اسطحان پر تو پہلا دوسرا تیسرا تیسرا اسطحان پر کون ہے یہچ کے دائیں سے تیسرا اسطحان پر کون ہے یہاں پر آپ کا اپشن نمبر چار بلکل صحیح ہوگا دیکھیں گے نیش کوشن کوشن نمبر چوبیس یہاں پر جو ہے دو کو پیٹن دیئے گیا تیسرا جو ہے اسی پیٹن پر پوچھا جارہا ہے کہ اس کوششن مارک یعنی انٹروگیٹیو سینٹینس کے انٹروگیٹیو مارکی جگہ پر آپ کا کونسا انگ آئے گا یہاں پر جب یہ نیچے والے دو نمبر دیکھیں گے ان کا یوگ کتنا ہوتا ہے دو دو چار ہوتا ہے یعنی کہ دو دو چار ہوتا ہے اور چار کا جب Squid کریں گے تو کتنا بنتا ہے سولہ بنتا ہے کتنا بنتا ہے سولہ بنتا ہے تو اسی طریقے سے یہاں پر کیا کریں گے نیچے والے انگوں کو جڑیں گے تو دو اور چار کتنا ہوگا پانچ آتین کتنا ہوتا ہے آٹھ اور آٹھ کا سکوائر کتنا ہوتا ہے تو اٹھی اٹھی آپ کا چوشٹھ یعنی کی سکسٹی فور ہوگا تو یہاں پر آپ کا اپشن نمبر تین بالکل صحیح ہوگا دیکھیں گے نیس کوشن کوشن نمبر پچیس آپ کا دیا گیا ہے کہ اسٹیرنگ کا جو ہے کوٹ بھاسا کیا ہے تی ای آئی جی تی ای آئی جی ہے تو آپ سے پوچھا جارہا ہے کہ کوشن کی کوٹ بھاسا کیا ہوگی جب آپ اس کوشن کو دھیان سے دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو ہے سٹیرنگ میں کیا کیا گیا ہے پہلے والے لیٹر کو چھوڑا گیا دوسرے والے لیٹر کو لکھا گیا یعنی کی تی لکھا گیا اس کے بعد تیسرا لیٹر چھوڑا گیا چوتھا لیٹر کو لکھا گیا یعنی کی ای لکھا گیا پھر پانچ ماہ لیٹر چھوڑا گیا چھتا لیٹر آئی لکھا گیا پھر ای کے بعد این چھوڑا گیا اور کیا لکھا گیا جی لکھا گیا یعنی کیا لکھا گیا پہلے تی ای آئی جی لکھا گیا اور یہ جو چار لیٹر پہلے ہی لکھے گیا تو اسی کو کیا کیا گیا پھر سے ایک بار دوہرا دیا گیا یعنی کی تی ای آئی جی لکھا گیا ہے یعنی کیarching کا کوٹ بھاسا اس طریقے سے لکھا گیا تو اسی طریقے سے ہم 늘 sesame کیا کریں گے کوشن کا بھی کوٹ بھاسا لکھیں گے تو کوشن میں جو ہے پہلے لیٹر کو چھوڑیں گے دوسرے والے کو پکڑیں گے تو یہاں پر جو ہے دوسرے والے لیٹر کیا ہے تیسرے والے کو چھوڑیں گے چوتھے والے کو پکڑیں گے تو چوتھا لیٹر کیا ہے اس کے بعد اگلا لیٹر یعنی کہ تی کو چھوڑیں گے اس کے اگلا لیٹر کو پکڑیں گے تو اس کا اگلا لیٹر کیا ہے آئی پھر اس کے اگلا لیٹر کو چھوڑیں گے اس سے آگے والے لیٹر پکڑیں گے یعنی کہ ین پکریں گے تو چار لیٹر آپ کے کیا ہوگا یو ایس آئی این اسی کو کیا کریں گے ایک بار اور ریپیٹ کر کے لکھیں گے یعنی کہ یو ایس آئی این لکھیں گے یعنی کہ یہ جو ہے کوشن کی کیا ہو جائے گی کوٹ بھاسا ہوگی تو یہاں پر جو آپ کا کونسا اپسن صحیح ہوگا یو ایس آئی این یعنی کہ آپ کا اپسن نمبر دو بلکل صحیح ہوگا تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے گا نئے ہے تو چینل کو سسکرائب جرور کر لیجئے گا یہ ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فرم ہے اپنے سے یہاں بھی جوڑ سکتے ہیں اس کے لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا تاکہ انہیں بھی اس ویڈیو سے لام مل سکے اس ویڈیو میں بس اتنا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد